رب شرح لی صدری ویسر لی امر وحل اللقظت امن جسانی یقاہ قول الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملا نبی بعدہ وعلا آلہ وآصحابہ الذین عوث وآہدہ اما بعد فاعود اللہ والشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی کریم اللہ ان اللہ رمالا عجیدہ روی صلونا علمی نبی یا ایزہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم وصدق باتہ وعلا آلہ وآلہ وآکہ اکرم الخلق مالی من علی جزید سوا کا عند حلول الحادثی لعممی رب صلی و سلیم دائماً ابدا علی حبیبکا خیر خلق کلی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و تم برحانہ و عظم شانہ اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات جینت بجمے کائنات سرے گہر بار میں حضور کلام عرض کرنے کے بعد مہیت ہی محتشم سامین حضرات رب صلی و جلال کے فضل اور خوبیق سے آج ہمارے خطبہ جمعہ المبارک کا موضوع ہے مسئلہ علم غیب اس نمبر آٹھ میری دعا ہے خلق کائنات جل جلالہ و ہم سب کو قرآن و سنت کا فهم عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت کے بلاغ و تبلیغ اور عمل کی بے توفیق عطا فرمائے محتشم سامین حضرات خلق کائنات جل جلالہو نے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علوم عطا کیے ہیں ان علوم میں سے ایک شعبہ علم کو ہم بیان کر رہے ہیں کہ وہ غیبی ممور جو مخلوقات کی نگاہوں سے چھپے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو منکشف کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا علم عطا فرمایا آج بھی چند ایسے شواہد اس قسم میں بیش کروں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شان صحابہ کرام علیہ وسلم کے ایمان کا حصہ تھی وہ اس کے مطرف رہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اپنی اس موجزے کا اظہار کر کے ایمان والوں کی یقین میں مزید اضافہ فرمائے بخاری شریف میں ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف عجرت کر کے پہنچ چکے تھے تو انسار میں سے ایک مشہور صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ شریف عمرہ کے لئے تشریف بلائے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جن کے لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا احتزہ عرش الرحمن بموت سعدم کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا جب بسار ہوا ان کی روح کے استقبال کے لئے عرش بھی وجد کر رہا تھا وہ سعد بن معاذ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور میں مکہ شریف میں تواف اور عمرہ کے لئے تشریف لائے اور اس کا پس منظر یہ تھا کہ ان کے تعلقات امیع بن خلف کے ساتھ تھے اور امیع بن خلف مشرقین مکہ کے سرداروں میں سے تھا تو عام کسی شخص کو تو اس وقت عمرہ کرنا مومنین میں سے بڑا مشکل تھا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ایک پرائیویٹ تعلق تھا اسلام سے پہلے کا امیع بن خلف کے ساتھ اس کی بنیاد پہ انہوں نے یہ سمجھا کہ میں جاؤں گا امیع میری حمایت کرے گا اور میں عمرہ کر کے واپس آ جاؤں گا چونکہ امیع بن خلف جب بھی شام جاتا تھا تو وہ مدینہ شریف میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس قیام کرتا تھا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ شریف میں آئے اور امیع بن خلف کو یہ بتایا کہ میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں اس نے کہا کہ تم کچھ دیر انتظار کرو دفہر کا جب وقت ہو جائے گا تو لوگ سارے آگے پیچھے چلے جائیں گے اور اس وقت مطاف خالی ہوگا اور مشرقین قریش مکہ میں سے کوئی وہاں موجود نہیں ہوگا تو پھر تم اس وقت تواف کر لینا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں دفہر کا وقت ہوا امیع بن خلف میرے ساتھ تھا تو میں کعبہ شریف کا تواف کر رہا تھا اچھا میں کب او جال آگیا اس نے آگے پوچھا من انتا تم کون ہو حضرت سعد نے کہا آنا ساب میں سعد بن معاذ ہوں اور عمرہ کرنے کے لیے آیا ہوں تو اس نے غصے میں کہا سطوفو بالبیت وآویتو محمد وآسحابہو کہ تُو یہاں کس طرح حالت امن میں تواف کر رہا ہے حالانکہ تم تو ہمارے بہت بڑے مجرم ہو کہ تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو پناہ دے رکھی ہے اور تم انسار ہو ان کے تم نے ان کو پناہ دی یعنی یہاں سے جب وہ نکلے تو تم نے سہارہ دیا تم نے اپنے گھر دیئے اور ہمارے دشمنوں کو معاذ اللہ تم نے وہاں پہ سٹینڈ کیا تو اب تم یہاں پر حالت امن میں پر امن تواف کر رہے ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے سطوفو بالبیت امنہ میں تجھے تواف نہیں کرنے دوں گا جس وقت ابو جال نے آکے روگ لیا اب تصور کرو گھر اللہ کا ہے اور اللہ والوں کو تواف سے بھی یوک روکا جا رہا ہے ابو جال اور حضرت سعید کی آپس میں لڑائی شروع ہو گئی حضرت سعید کے نزدیک اس کا کوئی مقام نہیں تھا کوئی حیثیت نہیں تھی اور امیہ بن خلف اگرچہ خود بھی سردار تھا مگر ابو جال ان کے نزدیک ایک گود بڑی اتھارٹی تھی امیہ بن خلف بن حضرت سعید سے کہا لا ترپا سوتکا الا اب الحکم فینہو سید الوادی کہ سعید اگرچہ تم میرے دوست ہو اور میں نے تمہیں پناہ بھی دے رکھی ہے اس وقت میرے تعاون سے تم مکہ شریف میں تواف کر رہے ہو لیکن یہ بات ذہن میں رکھو کہ اپنی آواز ابو الحکم ابو جال کی آوازیں اونچی نہ کرو جگڑا کرتے ہوئے تم اس کو برابر کا جواب دے رہے ہو اور روح سے بولتے ہو ایسا نہ کرو انہو سید الوادی اس پوری وادی کا وہ سردار ہے مکہ شریف کی اسرزمی کا ابو حکم سردار ہے ہم بھی اس کا اطرام کرتے ہیں اور تم میرے مہمان ہو یقیناً میں نے تمہیں شیلٹر دیا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ہمارے سردار کی بیزتی کرو حضرت سعج بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خوف عزتی جو تھا اس کے سامنے اب ابو جال کی کوئی حضیت نہیں تھی اپنے دوست امیہ بن خلق کے مشبرے کا انہیں کوئی اثر نہ ہوا حضرت سعج پہلے سے بھی زیادہ غصے میں آگئے اور یہ جملہ کہہ دیا ابو جال اگر تم نے مجھے تواف کرنے سے روکا تو یاد رکھو میں تمہارا شام والا راستہ روک لوں گا میں تمہیں تجارت کے لئے تمہارا کوئی کافلہ آگے نہیں جانے دوں گا میں انسار میں سے ہوں اور تمہاری تمام شہرد جو تجارت کی ہے اس کو میں کاٹ دوں گا میں جو تمہارا مجھر شام ہے اس پر اثر انداز ہو جاؤں گا اور میں یہاں مروب ہو کے بات نہیں کروں گا ہماری اپنی ایک ایسیت ہے ہم نے وہاں سلطلت بنا لی ہے جو تمہاری شہرد کی اوپر واضح ہے تمہارا سارا مدار تجارت پر ہے اور میں اس تجارت کے راستے کو تمہارا لیے بند کر دوں گا اس وقت امیہ بن خلف نے یہ دیکھا کہ میرا دوست دے جائے کہ کچھ لچک کا اظہار کرتا اس نے تو ابو جال کو درانا شروع کر دیا ہے اور دھمکیاں دینے شروع کر دی ہیں امیہ بن خلف نے آکر حضرت سعید بن مواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندے سے پکڑا اور تھوڑا سا ان کو چپ کرانے کی کوشش کی پہلے تو دور سے کہہ رہا تھا لا ترفہ سو تک اپنی آواز اونچی نہ کرو دیکھو ادھر مومنین کا اپنا عدب کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما لا ترفہو اسواتکو فوقسو تن نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو اونچا نہ کرو اور مشرقین نے ابو جال کو ایک سے تیزت دے رکھا ہے کہنے لگے اس کی آواز پر تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے اور یہ حضرت سعید بن مواز ہیں انہوں نے جاہلیت کے سارے ذابطے توڑ دی ہیں اونچی آواز سے بھی بولے ہیں اور پھر ساتھ اس کو دھنکی بھی دے دی ہیں کہ اگر تم مجھ کو تواف سے روک ہوگے تو میں تمہارا تیارت مارا راستہ بند کر دوں گا اب جب امیہ بن خلف نے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندے سے پکڑا تو حضرت سعید اب بول پڑے امیہ سے دانی پیچی ہٹ جا تو کون ہوتا ہے تیری میری دوستی کا وقت اب ختم ہو گیا تو مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں ابو جال کے سامنے بلند آواز سے بات نہ کروں سن لے سمیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یزم انہو قاتلو کا میں نے اپنے کانوں سے اپنے نبی علیہ السلام کی زبان سے سنا ہے ایک دن آئے گا یہ ابو جال تمہیں قتل کر دے گا تم اس کا اتنا عدب و احترام کر رہے ہو اور اس کے لحاظ سے تم مجھے پابند کر رہے ہو یہاں پر محدثین نے تین معنی بیان کی ہے انہو کی ضمیر کے لحاظ سے پہلا معنی ہے کہ ایک دن آئے گا میں نے غیب دان نبی کی زبان سے سنا ہے وہ اعلان فرما رہے تھے کہ اے امیہ بن خلف تجھے خدا قتل کر دے گا دوسرا معنی یہ ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ایک دن آئے گا وہ امیہ بن خلف جو مجھے کعبہ شریف کے ساتھ نماز نہیں پڑھنے لیتا تھا میں اس کو قتل کروا دوں گا اور تیسرا معنی یہ ہے کہ یہی ابو جال جو تمہارے ساتھ ہے یہ ابو جال ایک دن تمہیں قتل کر دے گا باق اصل میں ایک ہی ہے اگر ابو جال کی طرف نسبت کی جائے گی تو مطلب یہ ہے کہ سبب وہ بنے گا لشکر نکلے گا یہاں سے مکہ شریف سے تم پیچھے پیچھے ہٹو گے ابو جال محرک ہوگا کہ نہیں تم سردار ہو اگر تم رہ گئے تو قوم پیچھے رہ جائے گی تم ساتھ چلو یہ تمہیں کھیج کے مرنے کی جگہ پر لائے گا تو سبب کے لحاظ سے یہی قاتل بن جائے گا اور ویسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیونکہ ماریں گے تو آپ کے غلاموں نے تُو کہ تُو یہ قتل کرنا ہے اس واسطے نسبت آپ کی طرف بھی ہوگی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجھے قتل کر دیں گے اور صحابہ میں جو توفیق ہے قتل کرنے کی وہ اللہ کی دیوی ہوگی اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی طرف بھی اس کو منصوب کیا جا سکتا ہے بہرحال مطلب ایک کہ غیب کی خبر کا اعلان حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ شریف کس محول میں کر دیا امیہ بن خلق تم یہ سمجھتے ہو کہ تم یہ سردار ہوئے اس علاقے کے اور تم نے یہاں سے حق والوں کو ماد اللہ اپنے خیال کے مطابق نکال دیا ہے یاد رکھو ایک دن وہ آئے گا تمہاری بوتیاں ہو جائیں گی تمہیں کوئی بچانے والا نہ ہوگا مجھے یہ بات میرے نبی علیہ السلام نے بتا دی ہے اب دیس وقت حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کی بخاری میں مسلم میں بارہا یہ حدیث آئی ہے تو وہ کہنے لگا تم جو کہتے ہو انہو قاتلیہ کہ وہ مجھے قتل کرنے والے ہیں پجو سے کہتا ہے یا یا کیا مجھے قتل کریں گے تو حضرت سعید نے کہا نام تجھے قتل کریں گے تو قتل ہو جائے گا فوراں بولتا ہے کہتا ہے واللہ ما یکرب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ازا حد دسا اگرچہ میں نے کلمہ ان کا نہیں پڑا لیکن یہ میرے تجربے کی بات ہے جو ان کی زبان سے نکل جائے وہ بات پوری ہو جاتی ہے امیہ بن خلف کا یہ تبصرہ تھا اگرچہ مشرق تھا اللہ کے نام کی قسم اٹھا کے کہنے لگا واللہ ما یکرب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ازا حد دسا اگر خاموش رہیں تو ٹھیک ہے خاموش رہیں لیکن اگر بول پڑے تو ان کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے وہ پورا ہوتا ہے تو اس سے مراد کیا تھا کہ وہ جو خبر دیتے ہیں کل کی پرسوں کی یا اس کے بعد کی وہ آنے والے حالات کی ہر خبر جو دیتے ہیں وہ ریت کی ہوتی ہے اور وہ خبر سچی بھی ہوتی ہے تو یہ اس کافر کا تفسرہ تھا کہ جب انہوں نے یہ کہہ دیا ہے اب یہ بات دل کے نہیں رہے گی لہٰذا اس نے وہ معاملہ چھوڑا کہ ابو جال اس کو روکتا ہے ساد کو یا نہیں روکتا ساد تواف کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ چھوڑ کے سیدھا گھر پہنچا اور اپنی احریہ کے جاتے کہنے لگا اما تالمینہ کمدانتی نہیں ہو وہ میرا یسربی بھائی جو آیا تھا ساد بن معاذ وہ مجھے خبر دے گیا ہے کہ ان کے نبی نے یہ کہہ دیا ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا تو اس کی احلیہ بولنے لگی کہتی ہے بلہ ہی ما یکنب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے امیہ بن خلق پھر یہ میرا بھی یقین ہے وہ جو غیب کی خبر دیتے ہیں سچی ہوتی ہے اب اس وقت کے جو بظاہر حالات تھے کوئی بات ایسی نہیں تھی ایک شخص اپنی سرزمین میں ہے اس کا جاہ و جلال ہے اس کی فوج ہے اور مسلمان بغیر بے گھر ہو گئے ہیں مکہ شریف چھوڑ کے چلے گئے ہیں مدینہ شریف میں موجود ہیں اور یہاں ایسے حالات کے اندر جبکہ بظاہر کوئی ایسے کرائن نہیں تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں ایک مجلس میں بیٹے ہوئے جب ذکر کیا گیا کہ امیہ بن خلف یہ کر رہا ہے پھلا یہ کر رہا ہے پھلا یہ کر رہا ہے میرے محبوب علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے یہ بتا دیا کہ میرے صحابہ گورانے کی بات نہیں ہے امیہ قتل ہو جائے گا ہم فاتحانہ مکہ شریف میں داخل ہو جائیں گے اب یہ جو بط تھا بلکل مدنی زندگی کا آغاز تھا کیونکہ بدر کے مقام پر امیہ قتل ہوا تو وہ دو ہجری ہے تو پتا چلا کہ دو ہجری سے پہلے پہلے حضرت سات بن معاذ آئے ہیں عمرہ کرنے کے لئے اور یہ حالات نہائیت ٹائٹ حالات تھے کمزوری کی حالت میں مکہ شریف سے نکل گئے ہیں کہ مدینہ شریف میں پہنچے ہیں اب ایسے میں کافروں کا مورال بڑا بلند تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ لوڈ کی آئیں گے یا ہمیں کوئی کچھ کہہ سکے گا ایسے حالات کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علمِ غیب بول رہا تھا اور فرمایا میرے صحابہ کوئی بات نہیں امیہ بن خلق یا اقبہ بن نبی معاید یا عطبہ یا شہبہ یا بودھال ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ سارے بدر کے کمے میں کٹ کے گریں گے اور ان کی لاشیں وہاں پڑی ہوگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مرنے کی اطلاع دے دی اب یہ اطلاع بدر سے کافی پہلے تھی حضرت سعید بن عبد مواز رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ کا یہ یقین ہے کہ ہمارے نبی علیہ وسلم نے جو آئندہ حالات کی خبر دی ہے یقین ان وہ سچی ہوگی لہٰذا انہوں نے برملہ چیلنگ کے طور پر مکہ شریف میں اپنے دشمنوں کو بتا دیا کہ یہ عمیہ بن خلق تم مجھے خاموش کروا رہے ہو یاد رکھو تم اپنی فکر کرو تمہیں انقریب قتل کر دیا جائے گا تو یہ سوال سے میں نے پس منظر بیان کی اس بات کا کہ ایک دہنک آٹھ ہجری کے قریب جا فتح مکہ کا منظر قریب ہو تو پھر پھی ایسی بات کی جائے ابھی بالکل آغاز تھا مدنی زندگی کا اور اس وقت بظاہر حالات ایسے نظر نہیں آتے تھے کہ مسلمان اٹھیں گے اور اپنے دشمنوں کو یوں قتل کریں گے اگرچہ جذبات ارادے اہد تو یہی تھے لیکن حالات بڑے اس وقت ناسازگار تھے اب یہ خبر دیکھیں حضرت سعید بن مواز رضی اللہ تعالیٰ نو مدینہ شریف چلے گئے جب بدر کی لڑائی شروع ہونے والی تھی تیاری دونوں طرف سے ہو رہی تھی ابو جہل نے میٹنگ بلائی اور کہا چلو بدر کی طرف ہم نے جا کے ان لوگوں سے بدلہ لینا ہے یعنی ہم سے چلے گے اور اب وہ پوری طرح دنیاوی امور میں بھی ہم پر مسلط ہوتے جا رہے ہیں وہ مسجد تک محدود نہیں رہے انہوں نے اب تجارتی شہراؤں کو روکنے والی باتیں شروع کر دی ہیں اور وہ ایک نظام والے ہیں ایک سلطنت والے ہیں یہاں ہم ان سے جا کے اب لڑیں گے جس وقت یہ اعلان ہو گیا تو گھر مشورہ کرنے امیہ بن خلف گیا تو بیوی نے کہا اماز کرتا کولا اخیقل یسربی تجھے وہ یسربی بھائی کی بات یاد نہیں رہی جو وہ کہ کے گیا تھا کہ تُو قتل ہو جائے گا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر تجھے قتل کر دیں گے تجھے اپنے پتا بھی ہے اور پھر تُو گھر سے جا رہا ہے اس واسطے تُو اب اجال کے سامنے معذرت پیس کر دے کہ جو پیسہ لینا ہے لے لو میں اپنے کوئی غلام بھیج دیتا ہوں فوج بھیج دیتا ہوں مگر خود میں نہیں جاؤں گا اب اجال کے پاس امیہ بن خلف پہنچا اور کہتا ہے میری ایک مجبوری ہے اس واسطے میں نہیں جا سکتا اور جو کہتے ہو میں وہ میں تامن کرتا ہوں تو اب اجال پھر اب اجال تھا اس نے کہا امیہ بن خلف تم کوئی معمولی آدمی نہیں ہو تم تو سردار ہو اگر سردار پیچھے رہے گا تو ایک قوم کا حصہ پیچھے رہے جائے گا کتنے لوگ بھر بہانہ کریں گے کہ امیہ بن خلف نہیں جا رہا تو ہم بھی نہیں جا رہے ہیں تم ہمارے ساتھ چلو صرف ایک دو دن ساتھ رہو جب لشکر کافی آگے نکل جائے گا تم واپس گھر کو آ جانا یہ ہیلا پیش کی اب اجال نے امیہ بن خلف کو تیار کر لیا کہ صرف دو تین دن تم ہمارے ساتھ رہو جہاں جا کے کافروں کا لشکر رکھتا تھا دیگر لوگ اپنی اونٹنیاں اس انداز میں بانتے تھے کہ کچھ دیر تک باندنی ہیں اور پھر آگے جانا ہے اور امیہ بن خلف وہاں ٹھہراتا تھا کہ جہاں سے میں نے پیشے جانا تھا ہر منصر پر اس کی یہ کوشش تھی کہ یہاں سے مجھے ابو جال چھٹی دے لے گا اور میں واپس چلا جاؤں گا لیکن چلتے چلتے وہاں پہنچا کہ جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مرنے کی جگہوں پر نشان لگائے ہوئے تھے ایک دن پہلے یہ کہا تھا ہاظا مطلو فلانن ہاظا مصرہ فلانن یہاں فلان مرے گا یہاں فلان مرے گا یہاں فلان مرے گا اس انداز میں کفار کی نشانتے ہی ہو چکی تھی یہ امیہ بن خلف گھر سے نکلا تھا واپس آنے کے لئے مگر رسول اکرم نور مدسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دے رکھی تھی بدر کی اس جنگ کے تمام واقعات نے اس بات کو ثابت دیا کہ نبی علیہ السلام کے موں سے مقدس جملہ جو نکلا تھا محبوب علیہ السلام نے جو فرمایا تھا وہ غیب کی خبر سچی ثابت ہوئی اور امیہ بن خلف بدر سے واپس نہ جاتا تھا محتشم صاحبین حضرات دوسری طرف رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر میں تشریف فرما ہے اور یہ بھی بخاری شریف میں ہے سید عاشہ شدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کرتی ہوئی یہ کہا کرتی تھی کہ فاطمہ وہ عظیم خاتون ہے کہ جب چلتی تھی تو ان کے چلنے بھی اندر بھی رسول اللہ علیہ السلام کے چلنے کا انداز نظر آتا تھا یعنی یہ بخاری شریف میں حضرت عاشہ شدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں موجود ہے کہ ان کے چلنے کے انداز میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کے انداز کو دیکھا جا سکتا تھا کہتی ہیں وہ تشریف لائیں نبی علیہ السلام میرے حجرے میں موجود تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے خوش ہو گئے اور پھر بیٹھنے کا حکم دیا اپنے دائیں طرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھا لیا حجرہ اور سین اتنا بڑا نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بٹھایا فَأَصَرَّ عِلَيْهَا تو چھپکے سے ان کے کان میں ایک بات کہی فَبَقَت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رونا شروع کر دیا اس کے بعد سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ بجا کیا ہے کیوں رو رہی ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علیتگی میں جب یہ پوچھا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مَا كُنْتُ لِقُفْشِ سِرَّ رَسُولِ اللہِ صلی اللہ علیہ وسلم اے آئشہ صدیقہ اگرچہ تم ہماری ماں ہو لیکن اگر یہ نبی علیہ السلام کو مقصود ہوتا کہ سب کو پتا چل جائے تو میرے کان میں نہ کہتے تو جب سرکار نے میرے کان میں یہ بات کہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ایک وقت تک کہ میں اس کا اظہار کروں حتی قوبیتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد یہ بات بتانے کی مجھے اجازت ہے تیرے میں نہیں بتا سکتے مَا كُنْتُ لِقُفْشِ سِرَّ رَسُولِ اللہِ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک راج کی بات ہے لہٰذا میں اس کو ظہر نہیں کر سکتا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئیں جب اس سے آگے پوچھنا سوال کرنا ہی ناجائز ہے کہتی ہیں رابیہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑی دیر کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے کان میں ایک بات کی فضہ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکرانہ شروع کر دی حضرت عائشہ کہتی ہیں مَا رَئِتُ فَرْحَنْ اَقْرَبَ مِنَ الْحُزْنِ الْيَوْمْ جس انداز میں میں نے آپس میں آج قریب پایا ہے اتنا کبھی بھی غم اور خوشی کو میں نے آپس میں قریب نہیں پایا تھا یعنی ایک وقت غم کا انداز بھی ایسا تھا کہ بہت زیادہ غم ظاہر ہو رہا تھا اور پھر خوشی بھی ایسی تھی کہ بہت خوشی کا اظہار ہو رہا تھا اور درمیان میں وقت بہت تھوڑا تھا میں نے فرحہ اور غم کو آپس میں ملے ہوئے جس انداز میں آج دیکھا ہے اتنا میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ ایک ہی شخصیت میں دونوں چیزوں کا بہت بکت ظہور ہو رہا ہے غم کا بھی اور خوشی کا بھی کہتے ہیں پھر میں نے سوال نہیں کیا یہ معاملہ کیا تھا جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا نبی اکرم نور مدسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ظاہری حیات کا سلسلہ منکتے ہوا حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں میں نے کہا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ آج تو بتا دو کس بات پر تمہیں رونا آیا تھا اور کیوں تم اس وقت مسکرہ رہی تھی اس وقت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے آج بتاتی ہوں آج جو پابندی تھی مجھ پر بتانے میں وہ ختم ہو چکی ہے جب پہلی مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے گفتگو کی تھی تو آپ نے یہ فرمایا کہ اے فاطمہ اس سے پہلے حضرت جبریل اللہ علیہ السلام سال میں ایک مرتبہ مجھ سے دور کرتے تھے اور اس سال انہوں نے دو مرتبہ مجھ سے دور کیا ہے اور میرا اس سے یہ فیصلہ ہے کہ میرا دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے میں اس کو اپنی اجل سمجھتا ہوں کہ وہ وقت قریب آ گیا ہے اور ساتھ ہی یہ فرما دیا انہ کے لَأَوَّالُ لِحَاكَمْ بِي مِنْ اَحْلِي میرے بعد سب سے پہلے میرے اہلِ بیعت میں سے جو مجھے جا ملے گا جس کا وصال ہوگا میرے بعد سب سے پہلے میرے اہلِ بیعت میں سے جس کا وصال ہوگا فاطمہ وہ تم ہو میں چلا جاؤں گا بہت جل تم بھی میرے ساتھ پہنچ جاؤگی میرے پاس آ جاؤگی سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب نبی علیہ السلام نے یہ خبر غیب دی اس کی وجہ سے مجھے رونا آ گیا کہ یہ کیسا حسرت کا سما ہوگا میرے ابباجی دنیا سے جا رہے ہوگے کتنا بوجھ ہوگا کتنا غم ہوگا کیونکہ سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غم کو جب بیان کرتی ہے کہ نبی اکرم نورم جسم شفیع موسم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے تھے تو وہ کہتی ہیں اتنا غم تھا اتنا اندھیرا تھا کہ اگر وہ چمکتے سورج پر وہ بوجھ پڑتا تو سورج بھی بے نور ہو جاتا اس قدر میرے لئے مشکل محالہ تھا تو یہ جب خبر ملی ہے تو کہا میں نے اس پر میری آنکھوں سے آنسو آ گئے اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ گھبراؤ نہیں بیسے مرنا تو سب نہیں ہے لیکن تم دنیا سے جاؤ گی دونوں کی شان کے ساتھ جاؤ گی میں تمہیں اس بات کی زمانت دے رہا ہوں تم جنت میں جاؤ گی سیادت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمام جنتی عورتوں کی سرداری عطا فرمائی ہے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کہنے لگی یہ دوسری خبر تھی جس پر میں نے تبسم کا اظہار کیا اور مسکرہت تم نے دیکھی ام المومنین تم نے جو مسکرہت دیکھی اس خبر کی وجہ سے تھی کہ میرے اببا جی مجھ کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ مجھے جنت کی سیادت دی گئی ہے اس میں جو اصل وجہ تھی خوشی کی وہ یہ تھی کہ رسول اکرم نور مدسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ سلٹیفیکیٹ دیا جا رہا تھا کہ تمہاری نماز بھی قبول ہے تمہارا روزہ بھی قبول ہے تمہاری تسبیح بھی قبول ہے تمہاری تحجد بھی قبول ہے وہ زندگی کے تمام آلے سالیہ قبول ہے اور اس انداز میں قبول ہے کہ اتنے اور کسی خاتون کے عمل پر اس کو نمبر نہیں ملیں گے جتنے نمبر پھجے ملیں گے یعنی ایک ہے اپنی طرف سے محل سیادت کی خوشی کہ مجھے سیادت مل گئی ہے اس کا اتنا دخل نہیں تھا اتنا اس بات کا دخل تھا کہ میرے سارے عمل میرے اللہ نے قبول کر لیے ہیں اور مجھے خالق کائنات اللہ جلالہو نے جو طویل تاریخ ہے خواتین کی ان کا جو تقوی ان کی پرہیزگاری جو تھی اس سے ان کے مقابلے میں اللہ نے مجھے سب کچھ زیادہ عطا فرمایا ہے اور اپنے اببا جی کی وساطت کی وجہ سے میری حیثیت کی بنیاد پر کہ جو میرے اندر خالق کائنات نے تقویٰ رکھا تھا اس کی بنیاد پر جب ترس بنی ہے تو خالق کائنات نے کتنا کرم کیا کہ مجھے سب سے بڑا تقویٰ تا فرما رکھا ہے اس پر وہ خوشی کا اظہار کر رہی تھی تو اب ہمارے موضوع کے مطابق اس سے یہ بات سامنے آئے اگر سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عقیدہ ہوتا کہ میرے اببا جی کو تو کل کی بھی خبر نہیں دیتی کہ یہ تو مادلہ ان کا خیال ہو سکتا ہے نہیں ایمان کا حصہ تھا جب رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے انہوں نے اس کو یقین بنایا ہے اور جب دوسری خبر دی کہ سب سے پہلے تو میرے اہلِ بیعت میں سے تمہارا ویسال ہوگا اس پر بھی یقین کیا ہے اور جب اسی خبر دی کہ جب تم دنیا میں جاؤگی تو باقی لوگوں کی تو جنت کے فیصلے بھی بات میں ہوں گے لیکن بندوں کو پتا بعد میں چلے گا اور اے فاطمہ تمہاری جنت کا بھی اعلان کر رہا ہوں اور جنت میں تمہاری سرداری کا بھی اعلان کر رہا ہوں بہت شم سامین حضرات بخیاری شریح میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ یمن سے آئے تھے اور نبی علیہ السلام کے قرب میں عالی مقام حاصل کیا کہتے ہیں مدینہ شریح میں جب میری رہیش تھی ایک دن میں نے یہ کہا لعل دمن نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کا پورا دن میں اللہ تعالی کے محبوب الاسلام کی فدمت میں گزاروں گا ویسے چونکہ صحابہ آتے تھے بیٹھتے تھے کچھ لوگوں نے باریاں آپس میں بنائی ہوئی تھی کہ کچھ وقت میں بیٹھوں گا ایک دن میں بیٹھوں گا ایک دن تم بیٹھو گے دسترکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے پڑوسی سے باری بنائی ہوئی تھی ایک دن بارگاہ رسالت میں تم وقت گزارو گے اور جو کچھ ہوگا آکے مجھے سناو گے اور دوسرے دن میں رہوں گا اور کچھ ایسے تھے جس طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں جب آئے ہیں تو پھر پکے ہی ہر وقت ساتھ ہی رہے ہیں نہ دکان پہ گئے ہیں نہ کھیت میں گئے ہیں اور پھر یہ جو مہاجرین تھے کیونکہ مکہ شریح میں بھی تجارت پیشا تھے تو مدینہ شریح میں بھی ان کا کام دکانوں کے ساتھ تھا اور انسار کی زمینیں تھیں اور وہ زراد کی طرف جلے جاتے تھے تو اوقات خود سرکار کا حکم تھا کہ کشب حلال کے لیے نکلو تم کماؤ اور اسلام کے لیے وقف کر دو اس سارے لوگ ڈیوٹی پر تھے اپنے اپنے حصے کی ڈیوٹی پر حضرت ابو موسیٰ شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں ایک دن میں نے یہ تیہ کر لیا کہ آج سارا دن میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں موجود رہوں گا کہاتے ہیں میں نے گھر سے بوضو کیا مسجد نبی شریح میں پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود نہیں میں دونتے ہوئے بہر نکلا تو چلتے چلتے بہر عریض پر میں پہنچا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نخلستان میں بہر چھوٹی چھوٹی دیوار تھی اور اندر کنہ تھا خجوروں کے اندر اس کنہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدم مبارک لٹکا کے کنہ کے اندر کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے حضرت ابو موسیٰ شریح رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں میں جا کے ملاقات کی اور پھر میں نے اجازت لی کہ آج میں سارا دن آپ کے ساتھ یہاں گزارنا چاہتا ہوں کنہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس کے درمیان لکڑی جو لگی ہوئی تھی لکڑی کی طرف اب پورا گول دائرہ جو تھا وہ نس لکڑی سے تقسیم ہو چکا تھا آدھا کنہ ایک طرف اور آدھا ایک طرف اور جو ایک طرف وہ کمان کی طرح کا تھا وہ کنہ اتنا تھا کہ صرف تین بندے وہاں پہ بیٹھ سکتے تھے اس کے کنارے کے اوپر یعنی بڑا کنہ نہیں تھا چھوٹا کنہ تھا اور بالکل چھوٹا بھی نہیں تھا یعنی اس کی پوری گولائی میں درمیان والی لکڑی کو چھوڑ کر چھے بندے سارے بیٹھ سکتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دائیں طرف درمیان میں اپنے قدم لٹکا کر وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور پنڈلیاں مبارک نظر آ رہی تھیں حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ نے سارا منظر یہ خود بیان کر دیا تاکہ بعد والوں کو مضمون سمجھنے میں محل وقوع کی خبر ہو اور کشم تصور سے دیکھیں کہ بیرے عریض ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف فرما ہے کہتے ہیں وہ جو دیوار تھی دروازے کے اندر میں بیٹھ گیا تھوڑی دیر میں کسی نے آکے دروازہ کھٹایا تو میں نے دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ ابو موسیٰ عشری کو نکلے ہیں ایک دن یہ دن ساتھ گزاروں گا اور انہیں یہ خبر نہیں کہ روزانہ اس قرب کو تلاش کون کرتے ہیں وہاں تنہائی میں سرکار بیٹھے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دروازے پہ آگئے اور کمالِ عدب سے اندر آنے کی اجازت چاہی تو حضرت ابو موسیٰ عشری آج دربان ہیں دربان کا ایک اپنا وقار ہے اور ایک اپنی حیثیت ہے اگرچہ یہ پہلے نمبر کے مومن ہیں اور امت میں پہلے نمبر کے انسان ہیں لیکن آخر تقاضِ عردب اور وہ تب کچھ ہوتا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت مانگی ابو موسیٰ شریف کہنے لگے پہلے نبی علیہ السلام سے پوچھتا ہوں اگر اجازت ہوگی تو آپ کو بتاتا ہوں حضرت ابو موسیٰ شریف گئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ابو بکر بالباب یہ دروازے ابو بکر صدیق کھڑے ہیں لگتا ہے کمی اور دروازے کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں تھا تھوڑا سا تھا حاضر کا لفت استعمال کیا یہ ابو بکر صدیق دروازے پہ کھڑے ہیں اگر اجازت ہو تو بلالوں تو یہ میرے نبی علیہ السلام کا دریا کرم ہے لوگ ایک مانگتے تھے آپ دو عطا فرماتے تھے میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں دروے بہا دیئے ہیں فرمایا میرے صدیق کو صرف اس باغ میں داخل ہونے کی اجازت نہ دو اس کے ساتھ جنت میں داخلے کی بھی اجازت دے دو اِقْذَلْ لَهُ ان کو اجازت دے دو وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةُ اور ساتھ جنت کی بشارت دے دو اور ان کو یہ بات سناؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے یہ بشارت دے کر اس باغ میں داخل ہونے کی اجازت دے دی ہے حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ پہنچے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ صدیق اکبر کمال قسمت ہے تم نے تو یہاں کی اجازت مانگی تھی اور تمہارے نبی علیہ وسلم نے تو وہاں کی اجازت بھی دے دی ہے اور کہا ہے آجاؤ اور ساتھ اس خوشی کے کہ تمہیں جنت کی بشارت دی گئی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو نبی علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہوگا کھومے میں گولائی میں درمیان میں خود بیٹھے تھے دائیں طرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا لیا اسی سائیڈ پر دائیں طرف اپنے ساتھ اور وہاں پر حدیث میں لکھا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہی ہی اپنے قدم لٹکائے جس طرح کے سرکار نے لٹکائے ہوئے تھے اور ایسی پندلیاں ننگی کر لیں جیسے سرکار نے ننگی کی ہوئی تھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے حضرت ابو موسیٰ شریف کہتے اتنے میں پھر دروازے پہ دستک ہوئی میں نے دیکھا تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے کہا میں پوچھ کے آتا ہوں میں گیا میں نے کہا ہاں اذا عمر بالباب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمر ہیں دروازے پر اجازت مانگ رہے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ٹھیک ہے اقدر لہو و بشیر ہو بالجنہ عمر کو بھی اجازت دو اور ان کو یہ بھی بتا دو کہ صرف اس نخلستان میں داخلے کی اجازت نہیں میں جنت میں جانے کی بھی اجازت دے رہا ہوں جنت کی بشارت دے دو اور ان کو اندر آنے کی اجازت دے دو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے ہیں نبی علیہ السلام نے اسی سائیڈ پر اپنی بائیں جاربون کو بٹھا لیا اب وہ جو کمان کرنے سے حصہ تھا کمے کی آدھی گول آئی وہ مکمل ہو بھی حضرت ابو موسیٰ شریح کہتے ہیں میں پھر دروازے پر تھا لیکن اب بار بار مجھے خیال آتا تھا کہ کاش اب میرا بھائی گھر سے نکل آئے اور دروازے پر وہ دستک دے تاکہ جنت کی تقسیم کے وقت ان کو بھی حصہ مل جائے بار بار مجھے خیال آتا تھا کہ میرا بھائی گھر میں اس وقت تھا حضور بھی کر رہا تھا کاش کہ وہ مسجد کی طرف آئے اور مسجد میں سرکار اس کو نظر نہ آئے تو وہ بھی چلتا ہوا یہاں آ جائے آج جس طرح جنت تقسیم ہو رہی ہے خالقے کائنات ایسا کرم کرے کہ اب میں دروازہ کھولوں تو میرا بھائی سامنے کھڑا ہو اور میں اس کو بابو علیہ السلام کی خدمت میں لے جاؤں کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد دروازہ جب اس پہ دستک ہوئی تو میں نے دیکھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو موجود تھے اب دیکھو حضرت ابو موسیٰ شریف جتنا بڑا دربار ہوتا ہے اتنا ہی بڑا دربان ہوتا ہے تو یہاں آج جنت کے سرٹیفیکیٹ دینے پر ان کو رکھا گیا ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربان بننے میں ان کو شادت ملی یمن سے چلے ہیں محبوب علیہ السلام کہ آج ایک دن گزارنے کا یعید کیا تھا کہ ساتھ گزاروں گا وہ دن کتنا بڑا دن ہے خالقے کائنات جللہ جلال ہو نے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عزاز دیا ہے اس عزاز میں سے سرکار نے عزاز ابو موسیٰ عشری کو بھی دے دیا ہے یقیناً حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں لیکن جس شخص نے جا کے پیغام دیا ہے آخر اس شخص کا بھی مقام کتنا اونچا ہے اب حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اسی انداز سے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جاتا ہوں پوچھ کے آتا ہوں تو پوچھا تو میرے نبی علیہ السلام نے فرما اب تھوڑی سی تبدیلی کر دی فرما میرے عثمان کو بھی اجازت اندر آنے کی دے دو اور ان کو بھی جنت کی بشارت دے دو لیکن ساتھ یہ بھی بتا دو عثمان جنت تو ضرور ہے مگر پہلے کچھ مصیبتیں برداشت کرنا پڑیں تمہارا پانی بند ہو جائے گا تم امیر المومنین ہوتے ہوئے گھر میں محصور ہو جاؤ گے اللہ بلوہ تشیبہو بلوہ ہوگا آج مائش ہوگی مصیبت ہوگی سبر رکھنا جنت تمہاری ہے لیکن تمہارے لیے ایک ساتھ امتحان مزید آ گیا ہے جو دوسرے پہلوں دو حضرات کا نہیں تھا تو وہ تمہارا امتحان بھی ہوگا اور اس امتحان میں بھی تم کامیاب ہوگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا اب دیکھو رسول اکرم نور مدسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیر اس کی درجنوں نہیں آداروں کس نے بن سکتی ہیں جس جیت میں دیکھو گے کل کی بات پر سوکی صدیوں کی بات کے معاملات چھپے ہوئے سامنے آ جائیں گے اس وقت کسے خبر تھی کہ حالات کیا ہو جائیں گے اگر کل کی بات نہ ہوتی تو یہ کسے پتا تھا کہ عثمانِ غنی امیر المومنین بھی بنیں گے یا نہیں بنیں گے پھر ان کے خلاف غدر ہوگا یا نہیں ہوگا بغاوت ہوگی یا نہیں ہوگی ہو سکتا ہے کل ہی فوت ہو جائیں تو اس بعد میں پانی کس کا بند ہوگا تو یہ سارے معاملات میرے نبی علیہ السلام کی سامنے تھے ہر ہر دن ہر ہر لمحہ ہر ہر گھنٹہ اور جس ترطیب کے ساتھ خلافت بھی ہے یہ ترطیب بھی علم کا حصہ تھا ورنہ جس نے پہلے فوت ہو جانا تھا اس کو ہو سکتا ہے اگر علم نہ ہوتا تو خلافت بعد میں ملی ہوتی اور نفس العمر میں بات خراب ہو جاتی اور ترطیب جو نفس العمری تھی وفات کی جو ڈیڑھ ہے خلافہ راشدین کی ان سے بھی پتا چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو اپنی طرف سے اشارات دیئے تھے وہ ان کی عمر کو دیکھ کر دیئے تھے کہ کس انداز میں دنیا سے جائیں گے اور کس انداز میں ان کو خلافت عطا فرمائی جائیں گے ایک طبقہ خلافت راشدہ کا نعرہ لگاتا اور اس خلافت راشدہ کو معید من النبوت قرار دیتا ہے کہ یہ فیصلہ نبوی فیصلہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھا اور اس کے مطابق یہ خلافت آگے بنتی رہی اگرچہ انتخاب اور ذرائع کو استعمال کیا گیا لیکن حقیقت میں چاہت اور انتخاب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھی اور اگر یہ بات ہے اور یقیناً اس کے اشارات موجود ہے اس کو صرف صحیح مانا جا سکتا ہے توال سنت کے عقیدے کے مطابق کیونکہ اگر نبی علیہ السلام کو خبر ہی نہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال دو سال دائی سال بعد ہوگا یا دس سال بعد ہوگا اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا پتہ ہی نہ ہو کہ انہوں نے تو چوتھے دن فاتو جانا ہے تو پھر ان کو خلیفہ چاہرم کس لیے بناتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب شریف کو مان کر ہی خلافت راشدہ کی حقیقت کو مانا جا سکتا ہے کہ محبوب علیہ السلام پاکف تھے کہ یہ ترطیب ان کی عمر کے لحاظ سے ہوگی اور اس ترطیب میں ہی ان کو خلافت عطا فرمائی جائے گی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ شرط لگا دی اللہ بلوہ تصیبہو کہ ابتلاہ ہوگا اور پھر عثمان غنی تم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ گی جہاں زمنہ یہ بات بھی سامنے آگئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اگر کوئی شخص زبان اعتراض کی کھولتا تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی صفائی پیش کی ہے اور فرمائے اللہ بلوہ تصیبہو کہ جو کچھ ہوگا سارے اس فطلوں کے دور میں عثمان غنی برحق ہوں گے ان کے خلاف سالسی جو ہے وہ غلطی پر ہوں گے جتنے اعتراضات آج لوگوں نے تاریخ کے دامن میں اکٹھے کیا ہوئے رسول اکرم نور مدسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلوہ کہا آزمائش کہا اور اس آزمائش میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سچا کہا اگر اس میں وہ الزامات جو لوگوں نے ابتراشے ہیں سچے ہوتے تو پھر جنت والی بشارت اس کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کردار کو صاف قرار دیتے ہوئے فرمای جو کچھ ہوگا وہ اگیار کی سازش ہوگی میرے عثمان غنی پاک کردار لے کر جنت میں داکل ہو جائیں گے یہاں پر جس وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر پہنچے تو اب وہ ایک سائیڈ والی جگہ پھرو چکی تھی تو کہاں بیٹھے حضرت ابو عوصہ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دوسری طرف جو نصف کومے کا حصہ تھا اس میں بالکل سنٹر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے اب یہاں حق پرست و ہر بات میں پڑھنے کا صلیقہ ہو تو پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ پانی پہ لکھی ہوئی تحریر ہوا کی اگر نظر نہ آئے تو پھر اللہ کو دن کا نصف انہار کا سورج بھی نظر نہ آئے لیکن اگر دیکھنے والی آنکھ ہو تو پھر آیتِ کائنات کا مانائے دیریاب تو نکلے ہیں تیری تلاش میں کافلہائے رنگو بو اور فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ کی زباں میں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاٹ عرش پہ ترفہ دھوم دھام کان جدر لگا یہ تیری ہی دادتان ہے اب حضرتِ سعید بن مسیب حضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو بیٹھنے کا انداز تھا کہتے ہیں اس میں بھی خبرِ غیب تھی سعید بن مسیب عام نہیں حضرتِ ابو حلیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں حضرتِ سعید بن مسیب تعبی ہے کہنے لگے اس حدیث سے اول تو ہوں میں نے جو اس کی تعویل کی کہ اس کا مطلب کیا ہے تو فرماتے ہیں یہ جو بیٹھنے کی ترتیب تھی یہ بتا رہی تھی کہ قبروں کی ترتیب کیا ہوگی ایک طرف تینوں بیٹھے ہیں رسولِ اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سیدنا سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرتِ سعید بن مسیب کہتے ہیں اس حدیث سے میں نے سمجھ لیا کہ جہاں نبی علیہ السلام جلوہ گر ہوں گے وہاں ساتھی سیدی کے اکبر بھی ہوں گے ساتھی خارو کی آزم بھی ہوں گے اور پھر جگہ نہیں بچے گی عثمانِ غنی ساتھ نہیں ہوں گے ان کو الیدہ بقی کے اندر دفن کیا جائے گا تو یہ جو ترتیب تھی کہ ایک طرف جو جگہ تھی وہ جگہ پر ہو گئی یہ ہے حق پرستوں کا عقیدہ کہ ہر جہد سے اس بات کو ثابت کیا جائے کہ نبی علیہ السلام کا ہر کام حکمت پر ہوتا ہے اور ہر کام میں علم کی چمک ہوتی ہے ہر ادا کے اندر ایک ایسی چمک موجود ہوتی ہے اب اس کو بظاہر عام شخص جو عقیدت سے کورا ہے اور جس کا یقین متضبضب ہے وہ کہے گا بس جگہی ایسی تھی ایک طرف تین بیٹھ گئے ایک طرف ایک بیٹھ گئے نہیں حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں اور یہ بھی بخاری شریح میں ہے کہنے لگے اس ترتیب سے اسی دن سرکار نے پیغام دے دیا تھا کہ لوگوں یہ دو یار تو قبر بھی میرے ساتھ رہیں گے دیکھئے شہابہ اکرام علیہ مردوان اور تابین کا عقیدہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخبار غیب لوگ کہتے ہیں کل کی خبر نہیں ہے اور یہاں تو پورے کا پورا مضمون ہی جدر دیکھو ہزاروں کی تعداد میں ایسی احادیث ملیں گی کل پر سو کیا ہے میرے نبی علیہ السلام نے ہمیشہ کی اخبار غیبتہ فرمائی ہے یہاں تک کہ جس وقت غزوہ احضاب میں شکست ہوئی مشرقین مکہ کو جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں اور غزوہ احضاب بھی آل پارٹیز اس میں شامل تھیں اسلام کی مخالف حضب پارٹی کو کہتے ہیں تو وہ آگئے تھے یہ سب سے بڑی جسارت تھی کہ ان کو یہ وام تھا کہ ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے کہاں سے اکٹھی ہو کے چلے مدینہ شریف پر حملہ کرنے کے لیے کہ ان کو گھر میں ہی مازاللہ مار دیں گے اور ادھر خندق کھو دی گئی اور حکمت عملی سے ایسی جنگ اس کا ستیب اس کی بنائی گئی اور پھر میرے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے نصر تو بس سبا اللہ نے تو ہوا کو بھی میرا مددگار بنایا ہے یعنی ہوا بھی میرے سبایوں کی طرح تھی ایک طرف ہے نصر تو بل روب میری مدد روب سے کی گئی روب کوئی لعدہ چیز نہیں فرما میرا آپ نہیں ہے اور ایسے زیر کرنا چاہتے تھے جس چیز کی طرف بھی مدد کی نسبت ہوگی اللہ کی مخلوقات میں سے وہ مدد کسی اور کی نہیں وہ میری اپنی مدد ہوگی جس طرح روب میرا ہے اور میرا ہی مددگار ہے ایسے ہوایں اللہ کی ہیں اور اللہ نے ان کو بھی سبا وہ اہلکت آد بھی دبور فرما قومیں آد کو تو پچھم کی ہوا نے نیستو نابود کر دیا تھا مگر عورت کی ہوا جو مشرق کی ہے یہ ہوا سبا جو ہے اللہ نے اس کو میری فوج کا سپاہی بنا دیا ہے لہٰذا وہ ہوا چلی جس کی وجہ سے احضاب میں دشمنوں کو شکست ہو گئی مسلمانوں نے مسلسل سینے تان کے اس ہندق پہ پہرے دیئے اور اتنے سخت حالات بھی آتے رہے نمازوں کی قضاء کا معاملہ بھی ترمیان میں آتا رہا بل آخر فتح ہوئی اور وہ سب مل کے جو یہ چراغ بجانے آئے تھے خائب و خاصر ہو کر واپس دھروں کو جا رہے تھے اپنا نقصان کروا کے اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بولا تھا اور بہت کم اس کو کسی یہ اردو کے جمعرقین ہیں یہ سیرت نگار انہوں نے لکھا یہ بھی بخاری شریف میں ہے میرے نبی علیہ السلام نے جب وہ جب مکہ شریف سے ان کو دھکیلا جا رہا تھا ان تمام پارچیوں کو اس دن میرے نبی علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے فرما دیا فرما سحابہ سن لو آج آخری دن تھا آج کے بعد یہ ہم سے لڑنے نہیں آئیں گے ہم ان سے لڑنے جائیں گے پہلے تو یہ مکہ سے چلتے تھے کہ مدینہ والوں کو جا کے مادلہ مٹا آئیں صحابہ سن لو بات یہ آخری محلہ تھا آج کے بعد مکہ شریف سے کوئی لشکر ہمیں مٹانے نہیں نکلے گا کہ مدینہ شریف آ جائے اب قدم ہمارے مکہ شریف کی طرف اٹھیں گے نگزوہم ولا یگزونا اب ہم ان سے جا کے جنگے کریں گے اور ہم بتائیں گے کہ کیسے فاتحانہ مکہ میں داگل ہوتے ہیں کیا عجیب الفاظ تھے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور چار سال قبل ان کو متنبع کر دیا کہ ہم نے اب یہ مسئلہ پھیکر دیا ہے اور تمہاری کمر چوٹ چکی ہے مشرقین مکہ آل پارٹیز کو تم نے ہمارے خلاف شامل کیا اور پھر بھی تم کچھ نہ کر سکے اور اب میں تمہیں اپنے طرف سے اعلانیاں کہہ رہا ہوں تم میں اب سکت نہیں ہوگی طاقت نہیں ہوگی نہ پانچ ہجری میں نہ چھے میں نہ سات میں نہ آچ میں نہ نو میں تم اب مکہ شریف سے کوئی فوج لے کر مدینہ شریف پر حملہ نہیں کر سکو گے اب وہ وقت آئے گا کہ ہم ہی جا کے تمہیں ناکوچنے چوائیں گے کتنا ماضے اور یہ خبریں اگر ہوتی عام محفلوں کے اندر اپنے لحاظ سے ان کی احسیت اور ہوتی اگر معمولی شعبی کوئی پہلو شک ہوتا دشمن تو معمولی سی باتوں کو بھی اچھالتے ہیں کھڑے ہو جاتے دیکھو ان کے نبی علیہ السلام نے یہ کہا ہے کہ اب ہماری فوج نہیں جائے گی کلو ہم چلتے ہیں تاکہ خبر ان کی جھوٹی ہو جائے اتنا جب تلاش تھی کفار مکہ کو کہ کوئی خبر جھوٹی ثابت کرے پھر بھی طاقت نہیں پڑی ساکت نہیں آئی ہوئی نہیں سکا کہ کوئی رشکر پھر اس انداز میں مدینہ شریف کی طرف چڑھائی کرنے کے لیے آیا ہو نکلے ہیں تو یہ نکلے ہیں ہدیویہ میں جائے پہنچے ہیں تو یہ مکہ شریف کے قرب میں پہنچے ہیں مدینہ شریف سے نکلنے والی فوج حرم تک جو حدود حرم ہیں کیونکہ ہدیویہ کے ایک حصہ حرم میں بھی شامل ہے وہاں تک پہنچے ہیں تو یہ ادھر پہنچے ہیں وہ نہیں نکل کے مدینہ شریف آئے اور بل آخر آج ہجری میں میرے نبی علیہ السلام کا لسکر پہنچا ہے اور کوئی مضاحمت نہیں کر سکا جن لوگوں کو نکلنے پر مجبور کر دیا تھا ان کفار مکہ نے آج وہ لوگ فاتحانہ مکہ شریف میں داخل ہوئے اور نبی علیہ السلام کا جملہ ہر طرف گوئی رہا تھا کہ اب ہم ان کے ساتھ لڑیں گے جا کے یہ ہماری طرف کبھی بھی نہیں آسکیں گے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ جو ایک بینڈ اکمامی فورم تھا اس میں بیان دیا اپنے سارے مخالفین کو چیلنج کرتے ہوئے جتنی پارٹیز تھیں سب کو اور کہا ہم اب چل کے جائیں گے ان سے لرنے کے لئے یہ اب نہیں آسکیں گے صحابہ کرام علیہ مردوان کو حسلے دیئے اور یہ علم تھا میرے نبی علیہ السلام کا صیرت گواہ ہے کہ جو بات کی ہے وہ غیب کی خبر سچی ثابت ہوئی ہے کہ وہ بعد میں کبھی بھی اٹھنا سکے کہ مسلمانوں پر آ کے حملہ کریں کہ پھر ایک مرتبہ ان کو ختم کرائیں یہ نبی علیہ السلام کا مشادہ تھا آپ نے خبر دی ہے اور وہ خبر واقعے کے مطابق سچی ثابت ہوئی ہے اس مقام پر میرے نبی علیہ السلام نے ایک اور اعلان بھی کر دیا فرما لا ہی جراتا بعد الفتح میرے صحابہ سن لو مکہ شریف میں نے ہمیشہ کے لئے فتح کر دیا ہے آج کے بعد قیامت تک مکہ شریف میں پھر کفر کی حکومت نہیں آسکتی کہ جو میرا کلمہ نہ پڑھنے والے ہو وہ پھر مکہ شریف پر کابض ہو جائیں فرما لا ہی جراتا بعد الفتح وہ جو ہجرت کا ثواب تھا مکہ سے کرنے کا وہ ختم ہو گیا اب ہجرت کر کے نہیں جانا اسی کوئی گھر بنانا ہے پہلے جو کر گئے وہ ایک عزاستہ کر گئے لیکن اب جو کلمہ یہاں پڑھ گئے ہیں اور جن سب نے دشمنوں نے بھی آج مان لیا ہے میرے نبی علیہ السلام نے پھر غیب کی خبر دے دی اور وہ آج تک برقرار ہے اور قیامت تک انشاءاللہ برقرار رہے گی فرما لا ہجرتا بعد الفتح دوسرے مقامات پر تو ہجرت کا وقت آتا رہے گا کئی مسلمان تنگ ہو جائیں گے کافر غالب آ جائیں گے ہجرت جائز ہوگی ہجرت کا ثواب بھی ملے گا فرما یہ مکہ جو ہے میں نے اس کو ہمیشہ کے لیے دارالیمان بنا دیا ہے اب اس کے بعد کبھی بھی یہاں سے ہجرت کرنے کا موقع نہیں آئے گا اور ہمیشہ کے لیے مکہ شریف کو میں نے دارالیسلام بنا دیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک کتنی سہدییں گزریں یہ تو ہوا کہ مسلمانوں میں سمار ہونے والے لوگ جنہوں نے ایک قسم کا تسلط وہاں پہ جمعایا لیکن کوئی یہودی یا کوئی عیسائی یا بد پرست کوئی ایسا کہ جو کلمہ اسلام نہ پڑتا ہو اور مکہ شریف پر غالب آ جائے اور مکہ شریف کو پر حکمرانی کرے اور مکہ شریف کو اپنے تسلط میں رکھ لے یہ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے قیامت تک ایسا نہیں ہو سکے گا اور جب اس کو فتح کیا ہے تو ہمیشہ یہ اسلام کے لیے فتح رہے گا محتشم سامین حضرات کیا کیا مشاہدات ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کتنی عظیم خبریں ہیں غیب کی اور ڈھکی چھپی باتیں نہیں دنکے کی چوٹ پر جو بیان کیا ہے صحابہ کہتے ہیں بھی موکناتن کی خبر دیتے ہیں وہ لاکھوں تو لاکھوں کی لاکھوں سچی ہوتی ہے ابن سعید نے اپنی کتاب سنن النبی و ایامہو صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ واقعہ لکھا ہے یہ حدیث شریف ہے اور سندس صحیح کے ساتھ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چار سو سے زیج صحابہ کا کافلہ تھا اور چلتے چلتے علاقہ ایسا تھا کہ پانی ملنے کو دور تک بھی نہیں مل رہا تھا کوئی نشان نہیں تھا پانی کا اور یہ صحابہ کو تلاش دی کہ وہاں پہ پڑاؤ کریں جہاں کچھ پانی پینے کو مل جائے کہتے ہیں اچانک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اٹھنی کھڑی کر دی اور فرما سارے یہیں ٹھہرو صحابہ کہتے ہیں ہم ہم حکم کے پابند تھے لیکن ہماری چاہت یہ تھی کہ یہاں نہ ٹھہریں کیونکہ پانی نظر ہی نہیں آ رہا ہم کب سے پیسے تھے انتظار تھا کہ کہیں پانی پہ پہنچیں گے تو پانی مل جائے گا اور نبی علیہ السلام نے پہلے حکم دے دیا کہتے ہیں سب نے اپنی سواریاں کھڑی کر دیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سب اپنے جو استفصار ہے نگاہوں کا اس کی سے دیکھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیے ہوئے کتنی دیر ہو گئی ہے اور اب بھی پانی قریب نظر نہیں آتا تو کیا بنے گا دعا سے اظہار نہیں ہو رہا لیکن سب کی نگاہیں یہ سوال کر رہی ہیں شعبہ کہتے ہیں یہاں تک اچانک ایک بکرین رونما ہوئی چلتی چلتی اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبلت فا اتت متوجہ ہوئی اور چلتی چلتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی فحالہ بہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کا دودھ نکالا دودھ نکال کے چار سو صحابہ کو پلا دیا جن کو یہ تڑپ تھی کہ کہیں پانی ملچائے تو میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں صرف پانی نہیں ہم کو دودھ پلائیں گے دودھ پلا کے جب فارغ ہو گئے اس کے بعد ایک صحابی سے کہنے لگے ام لکھا ولا تم لکھو ہا اب اس کو باندھ لو بکری کو یہ تمہاری ہے اور میں تمہیں بتا رہا ہوں تمہارے پاس رہ نہیں سکے گی یہ تمہاری ہے اور اس کے مالک بن جاؤ ولا تم لکھو ہا اور میں اپنے علم کے مطابق یہ کہتا ہوں کہ تم مالک نہیں بن سکو گے کیا بھی کہتے ہیں میں نے فوراں اخست عودن لکڑی پکڑی فرکست ہوا پھل ارد اس کو زمین میں گاڑا یعنی جس طرح میخ لگائی جاتی ہے کہ بکری کو بانگو گا پاخت اور باطن میں نے رسی پکڑی اور میں نے پختگی سے رسی کو اس کے ساتھ باندیا کہ اب جائے گی تو کہاں جائے گی کتنی موٹی رسی میں ڈالتا ہوں اس کو کہتے ہیں رات کا بت تھا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و نمنا نبی علیہ السلام بھی سو گئے ہم بھی سو گئے تھوڑی دیر کے بعد میں اٹھا ازان الحبل و محلولن وہ رسی کھلی ہوئی تھی اور بکری وہاں پہ موجود نہیں تھی کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بکری جو عجیب طریقے سے آئی تھی اور اس کا دودھ ہم سب نے نوش کیا اور آپ نے مجیعتی تھی کہ املے کھا اس کے مالک بن جاؤ میں نے تو اس کو بڑا بڑی رسی سے مضبوط باندھا تھا تو میرے نبی علیہ السلام نے فرما میں نے تجھے خبر نہیں دی تھی لا تملکوہا کہ تم جو بھی کر لوگے اب اس کو باندھ نہیں سکوگے باندھ ہوگے تو یہ پھر چلی جائے گی یعنی ہر لمحے پر ہر محلے پر صیرت میں یہ بات صحابہ کے سامنے آئی کہ رسول اکرم نور امدر سم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم جو خبر دیتے ہیں اللہ اس کو سچا فرما دیتا ہے یہ آٹھمی قسط تھی مسئلہ علم غیب کی انشاءاللہ ابھی اس کی بہت سی اکسات ہیں ابھی تک کوئی اعتراض کوئی نیا میرے پاس نہیں پہنچا دو تین اعتراض پہنچے ہیں مگر وہ قرآنے جو بچپن سم اس کا جواب دیتے آ رہے ہیں تو اعتراضات کا انتظار ہے اور اعتراضات کا جواب انشاءاللہ دس قسطوں کے بعد وہ اس کو شروع کیا جائے گا دس قسطے پہلے دلائل کی ہوگی پھر اعتراضات کا جواب اور پھر اس کے بعد جس طرح کی صورتحال جتنی اس میں بضاحت کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ تبارک بطالہ کریں گے آل سنت ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خالق کائنات نے ہمیں منتخب کیا ہے ہم اللہ کی دی ہوئی شانیں نبی علیہ السلام کو جو اللہ نے دی ہے ان کو سنتے سناتے ہیں تو چیروں پہ نکھار آتا ہے رونک آتی ہے تازگی آتی ہے اور وہی انداز جو صحابہ اکرام علیہ مردوان کے سامنے جب ایسی باتوں کا اظہار ہوتا تھا تو ان کا چیرہ کھل اٹھتا تھا کہ خالق کائنات اللہ جلالہ نے ہمیں ان کا امتی بنایا ہے جن کو ہمارے دلوں کا بھی علم اتا فرمایا ہے خالق کائنات اللہ جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فاہم اتا فرمائے وآخر دعوائیہ الحمد للہ رب العالمين